سب کا دھرن پوشن کرنے کے لیے یہاں ان کو ست بکتی دے کر کے ان کو سمرد کرنے کے لیے بھی اس پرماتمہ عمر پرس کا انے سریر ہے اس انے سریر میں وہ جلہا بن کر پرماتمہ یا نیچے آئے ہوئے تھے بالک روپ دکھا رہے تھے وہ ویشن ویتوا سومشت نورسی وہ دوسرا سریر مالک کا اس بالک روپ میں رامان جی کے ساتھ گیا اوپر اب رامان جی نے سوچا بھگوان تیو ہیو بیٹھا سنگھ آسن پر ہو ہوگتے جو میں سریر کیونکہ وہاں دیو نیتر کام کرتے ہیں یہ سریر تو یہی تھا آتما اوپر گئی تو پرمیشور کبیر جی بالک روپ میں چمر اٹھا کے اور لگے بھگوان کے شر پہ سنگھ آسن پر بیٹھے چمر کرن پیچھا کھڑے ہو کرے سے اور رامان جی نے سوچا کہ یہ نیچے تو جو کبیر بالک ہے یہ تو یہاں کا کوئی نوکر ہوگا اور یہ ہے وہ آمر پرس آمر پرماتوا پوسی سے میں وہ پرماتوا سنگھ آسن سے اٹھے اور پانچ برس کے بالک سنگھ آسن پر بھی رازمان ہو گئے اور وہ تیز اوریجنل بھگوان دیکھا تھا وہ چور کرے اس پانچ برس کے بالک کے اوپر اے جے نوکر اے جے سرونٹ اب رامان دن سوچا بھئیو بالک ہے اور بھگوان اس کے اوپر ایسا بچہ ہے کیا چکرے اسمنجس میں پڑا ہوا تھا اتنے میں وہ تیزوں میں سریر اس پانچ برس کے بالک میں سما گیا انانت کوڈ پرمانڈ کے سنگھ آسن پر وہ پانچ برسی بالک کبیر دیو رازمان ہے اور وہ پیاری آتما راماند وہ اچھی آتما سریشت آتما دیکھ رہے ہیں اور چور اپنے آپ ایٹومیٹی کے لیے گھوم رہا ہے آوام ہے ایسے آکاس میں تب پرمیشور نے کہا کہ یہاں سے گئے ہو تم سوامی جی اور جاؤ نیچے بھگتی کرو جیسے میں بتاؤں ایسے نام لو اور سادنا کرو اور گروہ مریادہ بنائے رکھنا آتی آوشک ہے اتنا کہتے ہیں ان کو واپس کر دیا آتما کو بہت سپیڈ سے نیچے آئے ان کی آتما آتے ہی نیچے سریر میں رکھا ہی تھا ایک دم آنکھیں کھلی کیا دیکھا سامنے وہی بالک پانچ برس کے آئیوں میں پرمیشور سامنے بھی ورازمان ہے اب کیا بتاتے ہیں بولت رامانند جی سنو کبیر کرتا رے گریب داس سب روپے میں تم ہی بولن ہارے دو ہوتھوڑ ہے ایک تو بیا ایک سے دو گریب داس ہم کارنے آئے ہو مگزو مگزوہ یہ مارک سفر تیہ کر کے اب ہمارے لئے ست لوگ سے چل کر آئے ہو آپ ہی ایک سے دو بنے ہوئے ہو تاوہ چت چکرٹ بھیا دیکھ پھجل دربارے گریب داس سجدہ کیے ہم پائے دیدارے تم سوامی میں بال بدھی یہ بھرم کرم کی انا سے گریب داس نج بھرم تم میرا ہو گیا درد و سوا سے اب ایک سو چار سال کا ورد وہ مہر سیپاک رہا تھا اور پانچ ورد کے قبیر پرماتمہ جس کو دھانک دلہا کہیں تھے اس کو کہتے ہیں تم سوامی میں بال بدھی میرا گیان تب بالک جیسا تھا آپ کے گیان کے سامنے اور تم سوامی تم میرے مالک تم سوامی میں بال بدھی میرا بھرم کرم کیا نے سے میرا سب بھرم بھٹکنہ اپنا ناس کر دیا میرا اندھکار مٹا دیا تم سوامی میں بال بدھی بھرم کرم کیا نا سے گریب داس نج برم تم میرا ہو گیا درد و سوا سے کہ تم ہی وہ تت برم ہو پرم اکسر برم ہو گی تاجیہ دہا نمبر ساتھ کے انتیس مجلس کے وشیم کہا ہے آپ ہی وہ پرم اکسر برم ہو اٹھ میں دیا گے تیسرے منتر مجلس کے وشیم کہا ہے اب تم ہی نج برم ہو میرا ہو گیا درد و سوا سے سن بے سن سے تم پرے اُرے ہو ہم رے تیری داس گریب سربنگ میں او گت ست کبیری کوٹے کوٹے سجدہ کیے کوٹی کوٹی پرنامے گریب داس انہد ادر ہم پر سے تم دھام اے پرماتمہ میں نے آپ کا لوگ دیکھ لیا آپ کا دھام دیکھ لیا جہاں تم رہتے ہو تیسرے دھام میں بولت رامانند جی سن کبیر کرتارے گریب داس سب روپ میں تم ہی بولن ہارے آپ کی پاور کے بنا مالک یا پتہ بھی نالنا ہے سب جیو آپ کی سکتی سے بول رہے ہیں یہ مٹی کا پوتلا بول سکتا ہے یہ داتا آپ ہی کی سکتی سب میں پرویس ہے تم ساہب تم سنت ہو تم ست گرو تم ہن سے گریب داس تم روپ بنا اور ندوجہ ان سے اب رامانند جی کہتا ہے تم ساہب تم سنت ہو تم ہی بھگوان اور تم ہی سنت ہو یعنی تم ہی سنت ہو اور تم ست گرو تم ہن سے ست گرو یتھارتگان دینے والے پرچو پر تم ہی ہو داتا دوسرا نہیں اور تم ہی ہن سے ہن سے مانے جیسے ایک بگلا پکسی ہوتا ہے ایک ہنس ہوتا ہے دونوں کی ایک جیسی سکل ہوتی ہے ایک جیسا شریع ہوتا ہے ان کے کریام منتر ہوتا ہے ہنس مچھی نہیں کھائے گا مچھلی نہیں کھاتا اور کوئی کیڑے مکڑے نہیں کھاتا اور بگلے کہ کیا ہیں کیوئی آٹ کوئی نہ کہتے ہیں تم ہنس جیسے پرماتمہ ہم نے ہنس بولتے ہیں میرے ہنس آب آئی ہنس روح پتھا جب تو آیا ہنس مانے جس نے ساری برائی چھوڑ دی اور ہنس پکسی میں ایک اور گن ہوتا ہے ایک گلاس دودھ میں ایک گلاس جل ڈال کر اس کا سامنے رکھ دو وہ اس کو پی لے گا دودھ گودھ پی لے گا اور پانی چھوڑ دے گا دودھ پانی کو چھان دیتا ہے تو ایسے وہ پنیاتمہ دو ست بھگت ہوتے ہیں جنہوں نے دودھ پانی چھان لیا یہ تھارت بھگتی کرتے ہیں برائی کرتے نہیں ان کو ہنس کہتے ہیں کہتے ہیں ہنس بھی داتا تم ہی ہو تم ہی ایک ستی بھومی کا کر رہے ہو ایک ست گرو کی جگت گرو کی اور تم ہی پرماتما ہو تم ہی سنت ہو تم صاحب پرمیشور صاحب مان پرمیشور تم صاحب تم سنت ہو تم ست گو تم ہن سے گریب داس تم روپ بنا اور نہ دو جان سے میں بھگتا مکتا بھیا کرم کند بھیونا سے گریب داس اوگت مل گے میرے مٹگی من کی باں سے اب ایک سو چار سال کا ورد میں رسی پاک رہا تھا ایک ہزار آٹھ اگ پاچھلا ہو تھا سرسواتیر سوامیر پندت اب پانچ ورس کے باڑا کو کہتا میں تیرا بھگت میرا تکلنان ہو گیا بھگوان کی چار آپ مل گئے مجی میں بھگت مکتا بھیا اور بھرم کرم بھے ونا سے میرا تسب سرنکائیں ختم ہوگی بھگوان کی مالک آپ کو ساکھشات دے کر گریب داس جی کہتے رامانہ جی نے بولے گریب داس اوگت ملے یہ مٹ گئی من کی باں سے من کی واسنا ختم ہوگی یہ ایسا نہیں ویسا نہیں اور وہاں جاؤں گا ویشنوں کے لوگ یہ تو کوئی سودا ہے کو نہیں دو ہوتھو رہے ایک تو بیا ایک سے دو گریب داس ہم کارن تم آئے ہو مگزو اب پرماتمہ کہتے ہیں گوتا ماروں سورگ میں جا پیٹھوں پاتا لے کہے کبیر ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے مو تی لال اور یہی چاروید بتاتے ہیں وہ پرماتمہ شت لوگ سے اپنے تیسرے دھام میں رہتا ہے وہاں سے گتی کر کے آتا ہے اور سریشت آتماوں کو ملتا ہے پھر ان کو گیان دیتا ہے ان کو مکت کرتا ہے بولو ست گردی جائے ہو ست صاحب پرم پتہ پرماتمہ پورن برم سروہ سریشتی رچنہار کل مالک کبیر دیو بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی عصیم کرپا سے آپ جی کو یہ ست سنگ سننے کو مل رہا ہے ست سنگ سے ہمیں جانکاری ہوتی ہے ہم کون ہیں کہاں سے ہم آئے ہیں ہمارا یہاں اس کال کے لوگ میں جینے اور مرنے کا یہ کیا پروسیجر ہے کسی بھی پرانی کو ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چین سے جیون نہیں جی رہا پسو پکسی انے پرانی تو ویسے ہی ہمیں سپس دکھائی دیتے ہیں یہ کتنے دکھی ہیں مانو شریف کو ہم پرابت کر کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم سکھی ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں تتوہ جان کے بھاؤں سے کہ ہم بھی جیو ہیں کیول آکار کا انتر ہے میٹریل وہی ہے سبھی ویکار وہی ہیں جو انے پرانیوں میں ہیں لیکن مانو شریف کے ایک وشیشتہ ہے کہ ہم اس سے پرماتما پرابتی کر سکتے ہیں ہم اس کشت سے چھٹکارا پرابت کر سکتے ہیں زنم اور مرتو کے روگ کو ہم صدا کے لیے سماپت کرا سکتے ہیں پرماتما ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم ایسے گلت ستان پر رہ رہے ہو جہاں پر سکھ نام کی چیز نہیں ہے اور آپ جی سکھ کی ہی کھوج میں سکھ پرابتی کے لیے ہی آپ سیکڑوں پریارتن کرتے ہو جس کے پاس سنتان نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ پرماتما ایک بالک ہو جا میں سکھی ہو جاؤں گا اب جن کے بالک ہیں ان سے پوچھ لیجئے وہ کتنے سکھی ہیں ایک چھوڑ جن کا چار چار ہیں ان نے بھی پوچھ لیجئے وہ کتنے سکھی ہیں اندھا سوچتا ہے مجھے نیتر مل جائیں اے بھگوان وہ کچھ نہیں مانگتا بھگوان سے کیوں نیتر مانگتا ہے یہ نیتروں والے دیکھ لیں کون سکھی ہے اسی پرکار جس کے پاس دھن نہیں ہے وہ دھن مانگتا ہے اے بھگوان دنوان ہو جاؤں تو موج ہو جاوے جتنا بھی ادھک دن ہوگا اتنا ہی اتی ادھک دکھی پرانی ہو جاتا ہے دنوان پرانی کبھی سکھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے اس پرماتما کے گیان کا پتہ نہیں ہے جو دھاتم گیان ہے جس کے اندر سچائی پریپورن ہے اور ہم اپنی جیو سنگیہ سے جتنی سوچ کرتے ہیں وہ جیو سترکی ہے اس آدھار سے ہم نہ سکھ پرابٹ کر سکتے ہیں نہ کوئی نرنے لے سکتے ہیں ہم نے اپنے جیون کو سفل کرنے کے لیے پرمیشور کے ودھان کو آدھار ماننا پڑے گا اسی کا انوسرن کرنا ہوگا اپنی سوچ اپنے گیان کو ہم نے فورگیٹ کرنا پڑے گا اس کو بھلانا پڑے گا کیونکہ ہم ہماری سوچ ہے کہ دنوان سکھی دنوان سوچتا ہے کہ راجہ لوگ سکھی ہوں گے میں منتری بن جاؤں مکھے منتری بن جاؤں اس کے لیے نہ جانے کتنا پیسہ ویع کر دیتا ہے وہ ایک ایم ایل ایم پی بننے کے لیے اور راجہ کو سوپنے میں بھی سکھ نہیں ہوتا لیکن ہماری جیو سنگا کا جو پیمانہ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ پہلے راجہ لوگ ہاتھیوں پر چلتے تھے ان کے اوپر نوکر چھتر رکھتے تھے چھائیات کے لیے بڑا چھتر چاندی سننے کا آگے پیچھے سینہ چلتی تھی بینڈ باجے بزتے تھے تو عام بیکتی بڑا پرباویت ہوتا تھا کہ راجہ بہت سکھی ہے اس کو سوپن میں بھی سکھ نہیں ہوتا ایسے ہی کوئی منتری پر دھان منتری مکھے منتری یا انے پوشٹ پا کر کے ہم یہ سوچ لیتے ہیں بڑا سکھی ہوگا اس جیسی درگتی پرانی کی نہیں سوپنے میں بھی سکھ نہیں ان بیکتیوں کو اور ورطمان و کلیوں کے منتری مکھے منتری پر دھان منتری ان کے تو آس پاس بھی سکھ نہیں ہے اگر کوئی سکھی ہے تو پرماتما پندی چھوڑ کے گیان پر جو آدھاریت ہو چکا ہے کبیر پرمیشور کے تطوے گیان پر آدھاریت ہو گیا ہے اس کو پریچیت ہو گیا اس سے